تو میں نصف قطی میں کہ آپ اعلان کر دیں فرمایا قل فرما دیجئے میرا بدنی انما انا بشر انما حصر کا جملہ ہے انما حصر کے لئے ہوتا ہے انما انا بشر مثلکم میں بشر ہوں اور بشر کوئی نرالہ نہیں تم میں سے تم جیسا لیکن اللہ نے مجھے عزت دی ہے اللہ نے میرے اوپر وائی بھیجی ہے مجھے نبی بنایا ہے مجھے اپنی نبوت اور رسالت کے لئے چن لیا ہے اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں ایسی احادیث مبارک یہاں لفظ نور آئے یا تو سیدھی بات ہے مراد لینی ہوگی یعنی آپ کا نور نبوت نور ہدایت جیسے اللہ نے قرآن کو بھی نور فرمایا اللہ نے فرمایا قرآن کیا ہے نور ہے اللہ نے فرمایا ایمان کیا ہے نور ہے اللہ نے فرمایا اسی طرح عبیاء کا بھی نور نور ہدایت ہوتا ہے نور ایمان و نور و صداقت ہوتا ہے ورنہ جنس انبیاء کی پشر ہوتی ہے ایک تو یہ کہ جو آئیت ہم نے تلاوت کی ارشاد باری طالعہ وَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ بَتْ تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا وَكِتَابٌ مُبِينٌ اور تمہارے پاس ایک واضح کتاب آ گئی حضور سے حسب اور بغض رکھنے والوں نے یہ ترہیمہ کیا کہ نور سے مراد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام کتاب اور کتابوں مُبین سے مراد بھی قرآن مجید فرقان حمید ہی ہے حالانکہ آپ اس آیت پر غور فرمائیے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ بَتْ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور اس کے بعد اور کتاب و مُبِين ایک واضح کتاب معلوم ہوا کہ نور اب باسم ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ یعنی محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہاں نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے جب موجود ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ تو نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات اب کیا ہوا کہ دوسرے لوگوں نے بھی نور مانا مگر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ معنوی نور ہیں حصی نور نہیں کیا مطلب جیسے حضور جب آئے تو ہدایت میں لگے لوگوں کو یہ نور ہے جیسے قرآن مجید فرقان حمید بھی نور ہے کیا مطلب ان کا کہ نور تو ہیں مگر معنوی نور ہیں اور حصی نور نہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ معنوی نور بھی ہیں اور حصی نور بھی ہیں یعنی ہدایت والے بھی نور ہیں اور حضور علیہ السلام وہ سلام سے نور کا اظہار بھی ہوتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تو سلام کا سایا نہ سورت کی روشنی میں پڑھتا نہ چاند کی روشنی میں پڑھتا اور ایک روایت یہ ہے کہ جناب حضور علیہ السلام جب چاند کی روشنی میں بہر آتے ہیں تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور دھاری دھار جبا پہنے ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ آپ کی تابانی آپ کی روشنی چاند پر غالیب آ رہی بعض رمایتوں میں یہ ہے کہ آنیا سورت پر غالب آ رہی یہ میں نہیں کر رہا شایق محقی شیعبداللق مہدی دیلوی کے مدارج النبوت ملائزہ فرمائی ہے اور اسی طرح امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ خصائصِ گبرا ملائزہ فرمائی ہے دیکھو ہمارے آقا سرورِ کونین جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام تھا آمنا اور رسولِ پایش صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کا کیا نام تھا عبداللہ آپ کی دیلیوں کا کیا نام تھا حفظہ اچھے ایمانداری سے بتاؤ ہمارے آقا سرورِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے کے نہیں تھے اور آپ کی والدہ تھے کی نہیں تھی اللہ کے حبیث ہمارے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے نونِ نظر تھے آمنا کے لفتے جگر تھے سیدہ آئیشہ کے سرطاع سے تھے نہیں تھے اچھا ماشاءاللہ کیا بول رہے ہو کچھ سنجھ سمجھ بھی رہے ہو عزیب حال ہے آپ غٹ ہے غٹ نکلے چلے جا رہے اسے برات کا حلوہ ہے جب بدحل نہیں ہوگی تو پتہ لگے گا کہ کیا ہو گیا ہمارے نبی کے والد تھے والدہ تھی بیویاں تھی چچا تھے نواسے تھے بیٹیاں تھی بیٹے تھے ہے نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے بشر تھے جو مخلوق نور سے بنتی ہے اس کے باپ نہیں ہوتے اس کی بیویاں نہیں ہوتی ہیں اس کی اولاد نفل نہیں ہوتی ہے اس کا کمبہ قبیلہ نہیں ہوتا بچاؤ جبرائیل امین نور سے بنائے گا ان کے والدہ صاحب کا نام کہاں کچھ ہے معلوم نہیں معلوم ہے تو بریلی شریف سے کچھ سے بتا جائے نا والدہ کا نام جس کا کمبہ ہوتا ہے خاندان ہوتا ہے نسل چلتی ہے اولاد ہوتی ہے توالک پر آسن ہوتا ہے وہ نوری مخلوق نہیں ہوتی ہے نور میں نسل نہیں چلتی ہے توالک پر آسن نہیں چلتا ہے خدا کی قرم فلسطFlow میں کمبہ قبیلہ نہیں ہے نہ کوئی فلسطان ساری ہے نہ کوئی مہاجر ہے نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے نہ کسی کے دین ہے نہ نواثے ہیں جو نبی کو نور مانتا ہے وہ حضرت عبداللہ کے نورِ نظر کو نبی نہیں مانتا ہے وہ جو نبی کو نور مانتا ہے وہ سیدہ آمنا Fürsul لاغنی کی نبوت کا منکد ہے جو نبی کو نور مانتا ہے وہ سیدہ آہ سانکھ یہاں نور کی نفی نہیں اظہار نور کی نفی کہ نور ظاہر نہیں ہوا اس کی وجہ کیا ہے بڑا طویل کلاہ میں اتنا وقت ہوتا نہیں کہ حضور علیہ السلام تمام کمالات کے ایسے جانے ہیں کہ جب چاہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ حضور پر بشریت کو ایسے غالب کر دے کہ نورانیت چھپ جائے اور کبھی نورانیت کو ایسا غالب کر دے کہ بشریت چھپ جائے مثال کے طور پر تعالیٰ کے میدان میں حضور کو جب پتھر مارے گئے تو آپ کی پیشانی سے خون نکلنے لگا ظاہر خون انسان میں نکلتا ہے خون تو بشر میں نکلتا ہے جب خون نکلا معلوم ہاں یہاں بشریت غالب اور جبریل امین شبہ میرات راوی کہتے ہیں کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے یہاں سے یہاں تک شگاف لگایا حضور کے سینے کو چیرا راوی نے پوچھا کہ یہاں سے یہاں تک کا کیا مطلب کہنے لگے یہاں سے ناف تک کس طریقے سے چیرا اور حضور کے سینے کو کھولا دل کو نکالا زمزم شریف سے دھویا اور دل کو اپنی جگہ رکھا پھر سینے کو بن کر دیا ایک قطرہ خون بھی نہیں نکلا نہ بتائیے کہ پورا سینہ چاہ کرنے میں کیا خون نہیں نکلتا کیا آج راوی نے تو وصل کے معنی آئے ملانے حضور وصلی روزہ رکھتے کیا ملاتے سبحان اللہ نہ سہری کرتے نہ افطار آج دن کے روزے کو دوسرے دن سے ملا دیتے وصلی روزے کتنے دن تک چالیس چالیس دن پچاس پچاس دن تک حضور روزہ رکھتے صحابہ اکرام جو اس بات میں حضور کے بڑے مستحب تھے کہ جناب جو حضور کام کرے وہی کام وہ کرتے انہوں نے رکھنا شروع کر دیا ایک مجھ آپ جیسا آدمی صحابہ اکرام علی مرید بان بتقاضع بشریت کیا دو تین دین بھوکا اور پیاسا رہ سکتا حضور نے دیکھا کہ وہ چلنے میں لڑک رہے ہیں ادھر ادھر ہو رہے ہیں زوف پیدا ہو گیا کمزوری پیدا ہو گئی حضور نے بلائے فرمائے کیا بات کیا کر رہے ہیں کہ حضور ہم آپ کی نقل کر رہے ہیں جیسے آپ نے روزہ رکھا چالی دن یا پچالی ہم نے بھی روزہ رکھ لیا حضور نے شاہ فرمائی کوئی تم میں میری مثال ہے کہ تم میں کوئی مجھ جیسا آدمی ہے پوری جماعت صحابہ اکرام میں سے ایک کھڑا ہو جاتا کہتا جی قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ جناب کہ نبی علیہ السلام تو تمہاری طرح بشر تو ہم بھی اور آپ بھی ایک ہی جیسے ایوکم نسلی کو تم میں ہے کوئی میری مثال صحابہ اکرام پر سکوت تاری ہو گیا فرمائے میرا رب کسی دنیا میں مجھے کھلا دیتا میرا رب کسی دنیا میں مجھے پلا دیتا اللہ اکبر تو آپ نے دیکھا وہاں پیٹ پر پتھر بندہ ہوا ہے یہ بشری تقاضی ہے یہاں بشریت غالی جہاں نورانیت غالی ہو تو وہاں جناب پچاس پچاس چالیس چالی دن تک حضور علیہ السلام کھانا تناول نہیں فرما رہے ہیں تو کیا مطلب یہاں نورانیت کا غلبہ اور دونوں حضور علیہ السلام کی صفات ہیں کہ جب چاہے اللہ بشریت تو غالی کر دے جب چاہے نورانیت تو غالی کر دے تو اب یہ سارے اعتراض ختم ہو گئے یہ وہ کھاتے کیوں تھے پیتے کیوں تھے چلتے کیوں تھے بغیرہ بغیرہ سارے اعتراض سارے اعتراض